بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل انگلیش سٹڈی نوٹس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس الیزابیتھن ایج انگلیش ہسٹری کی سیریز میں یہ میری فیفتھ ویڈیو ہے اس سے پہلے میں انگلو سیکسن پیریڈ انگلو نورمن پیریڈ ایج آف چوسر اینڈ ایج آف ریوائیول پر ویڈیو بنا چکی ہوں آج ہم الیزابیتھن ایج کو ہو سکتا ہے کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ اس ویڈیو میں آپ کو الیزابیتھن ایج کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دے سکو تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب الیزابیتھن ایج کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 1558-1603 1603 میں کوئن الیزابیتھ کی دیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایج ختم ہو جاتی ہے اس ایج کے تین نام ہیں پہلا الیزابیتھن ایج دوسرا شکسپیرین ایج اور تیسرا رینسا پیریڈ اب الیزابیتھن ایج اسے اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس وقت انگلنڈ میں کوئن الیزابیتھ مناک تھی وہ رول کر رہی تھی انگلنڈ کو اور شکسپیرین ایج اسے اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اس وقت کے سب سے بڑے ڈراماٹس تھے شکسپیر انگلنڈ میں ہر طرف شکسپیر کے پلیس کا بول بالا تھا تیسرا اسے رینسا پیریڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس وقت یعنی الیزابیتھن پیریڈ میں رینسا اپنی پیک پہ تھا اب یہ رینسا ہے کیا رینسا ایک فرنچ ورڈ ہے رینسا کہتے ہیں ریبرت کو یعنی کہ اس کا میننگ ہے ریبرت یعنی پھر سے زندہ ہونا ریبرت ہوا تھا کلاسیکل ورک کا یعنی رومن اینڈ گریک سیولائزیشن کا ریبرت ہوا تھا اب وہ انشنٹ ورک وہ کلاسیکل ورک جو صدیوں سے غائب تھا ایک طرح سے مر چکا تھا وہ پھر سے کیسے زندہ ہوا یعنی انگلنڈ میں رینسا کیسے آیا رینسا سب سے پہلے اٹلی میں آیا تھا اٹلی کا ایک شہر ہے روم رومن سیولائزیشن کا کیپیٹل تھا تو انگلنڈ میں سب سے پہلے اٹلی میں روم کے مقام پر یہ رینسا آیا بعد میں یورپ کے دوسرے کنٹریز میں آیا تھا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رینسا اٹلی میں آیا کیسے جب ترکی نے قسطنطنیہ پر اٹیک کیا تو بہت سے لوگ قسطنطنیہ سے بھاگ کے یورپ آئے اور وہ ساتھ میں اپنی منسکرپٹ بھی لے آئے اور ان میں ایک شخص تھا کارڈینل وہ تقریباً آٹھ سو منسکرپٹس لے کر اٹلی آ گیا اور یہاں یہ انشنٹ ورک یہ کلاسیکل ورک اٹالین رائٹرز کے ہاتھ لگ گیا سب سے پہلے دانتے اور پھر پیٹرارک نے گریک اینڈ رومن لٹریچر کو پڑھا انہوں نے انشنٹ رائٹرز جیسے کہ ورجل اور ہومر کو پڑھا اور جانا کہ وہ رائٹرز کتنا اچھا لکھتے تھے پیٹرارک نے کلاسیکل ورک سے انسپریشنلی اور لیٹن لینگویج میں ورکس کو لکھنا شروع کیا پیٹرارک ویسے تھے تو اٹالین رائٹر لیکن وہ لیٹن لینگویج کو زیادہ امپورٹنس دیتے تھے انگلنڈ میں سب سے پہلا جو بندہ تھا جس نے کلاسیکل ورک سے انسپریشنلی وہ تھے سر تھومس مور انہوں نے اپنا گریٹ ورک یوٹوپیا لکھی اور اس کے ساتھ ہی انگلنڈ میں بھی رینیسا کی شروعات ہو گئی اب یہ رینیسا صرف لٹریچر میں ہی نہیں آیا تھا بلکہ سائنس آرٹس میوزک تھیئیٹر رومن آرکیٹیکچر ایون ہر فیلڈ میں پروگرس ہوئی تھی پرنٹنگ پریس بھی آتا ہے اور اسی طرح رینیسا پورے یورپ میں پھیل جاتا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کلچرل ڈیفیوزن کی اب یہ کلچرل ڈیفیوزن کیا ہے کلچرل ڈیفیوزن ایک آئیڈیا ہے جو ایک مین پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے اور آگے پھیلتا جاتا ہے جیسے ہم دیکھیں یوگا جو ہے وہ انڈیا سے شروع ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اسی طرح رینیسا ایک مین پوائنٹ یعنی اٹلی سے شروع ہوتا ہے اور پھر انگلنڈ اور فرانس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پورے یورپ میں پھیل جاتا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں رینیسا یومینیزم کی یومینیزم ایک آئیڈولوجی ہے ایک نظریہ ہے اس سے پہلے کیا جز میں ہم نے دیکھا کہ پوپ کلرجی چرچ کی اجارہ داری تھی وہی ہوتا تھا ملک میں وہی ہوتا تھا جو چرچ کہتا تھا ساری پوورز پوپ اور چرچ کے ہاتھ میں تھی لیکن اب ہیومنز کو امپورٹنس دی جانے لگی پیٹراک جو ہے اٹلین رائٹر پیٹراک انہیں فادر آف ہیومینیزم کہاں جاتا ہے پیٹراک نے جب انشنٹ ورک کو پڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس جمعانے میں جو کلاسیکل رائٹرز تھے وہ اپنی رائٹنگ میں ہیومینیزم کو بہت امپورٹنس دیتے تھے تو پیٹراک نے سوچا کہ اگر کلاسیکل رائٹرز اپنی جیسے کہ ورجل اور ہومر ہو گئے اگر وہ انشن رائٹرز اپنی رائٹنگ میں ہیومینیزم کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دے سکتے تو اسی طرح پیٹراک نے اپنی رائٹنگ میں ہیومنز کو ہائیلائٹ کرنا شروع کر دیا ہم الیزابیتن پیریٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کوئن الیزابیت فرسٹ کون تھی انہیں ورجل کوئن بھی کہا جاتا ہے گلوریانا یا گوڈ کوئن بس بھی کہتے ہیں اب انہیں ورجل کوئن تو اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی شادی نہیں کی تھی یہ ہاؤز آف ٹیوڈر سے بلون کرتی تھی اور ہاؤز آف ٹیوڈر کے فائف مناکس میں ان کا نمبر آخری تھا اب ٹیوڈر ڈائنسٹی کے بارے میں آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھیں تو میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اب ہینری ایٹ جو ہیں وہ فادر تھے ایلیزابیت فرسٹ کے اور ہینری ایٹ سن تھے ہینری سیونت کے ہینری ایٹ نے چھے شادیاں کی تھی ہینری ایٹ کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہے ایڈور سکس ایڈور سکس ایک پروٹیسٹن ہوتا ہے اور بہت ہی کم عمری میں اس کی دیت ہو جاتی ہے ایڈور سکس کے بعد اس کی ہاف سسٹر میری فرسٹ انگلیڈ کی کوئن بنتی ہے لیکن میری فرسٹ ایک سولیڈ کیتھولک ہوتی ہے اور یہ پروٹیسٹن کو پسند نہیں کرتی تو یہ پروٹیسٹن کو سریعام مروانہ شروع کر دیتی ہیں انگلیڈ میں دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں اسی لیے میری فرسٹ کو بلڈی میری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ایڈور سکس کے بعد ڈاریکٹ ہی میری فرسٹ انگلنڈ کی کوئن بن جاتی ہے بلکہ ایڈور سکس کی ویل کے مطابق ان کی ایک کزن لیڈی جین گری جو ہوتی ہیں ان کو انگلنڈ کی کوئن بنایا جاتا ہے کیونکہ لیڈی جین گری ایک پروٹیسٹن تھی اور ایڈور خود ایک پروٹیسٹن تھی اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ انگلنڈ کا جو بھی کوئن یا کینگ بنے وہ بھی پروٹیسٹن ہی ہو کیتھولک نہ ہو تو ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ صرف نائن ڈیز کا رہا ہے کیونکہ میری فرسٹ نے ان کو بھی ایگزیکیوٹ کروا دیا یعنی مروا دیا تھا اسی لیے لیڈی جین گری کو کوئن آف نائن ڈیز بھی کہا جاتا ہے اب میری فرسٹ کے بعد انگلنڈ کی کوئن بنتی ہیں الیزابیت فرسٹ الیزابیت فرسٹ ایک خود پروٹیسٹن ہوتی ہیں لیکن یہ ملک میں پیس اینڈ پروسپیریٹی کو لے کر آتی ہیں ایک بیلنس قائم کرتی ہیں یعنی کیتھولک اور پروٹیسٹن کا وہ جو ایشیو چل رہا ہوتا ہے ان کے پیریڈ میں آکے وہ ایشیو ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ملک میں امن چاہتی ہیں اسی لیے انگلیش ہسٹری میں اس پیریڈ کو گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سپینش آرماڈا کی سپینش آرماڈا 1588 میں ہوتی ہے اور انگلیش ہسٹری کو دیکھیں تو تمام وکٹریز میں سے انگلنڈ کی یہ سب سے بڑی وکٹری مانی جاتی ہے کیونکہ اس وقت سپین جو ہے وہ بہت ہی پاور فول تھا انگلنڈ کے مقابلے میں تو انگلنڈ کا سپین کو ہرانا بہت ہی بڑی بات تھی اب سپین کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلپ سیکنڈ فلپ سیکنڈ ہسپنڈ ہے میری فرسٹ کا میری فرسٹ جنہیں بلڈی ان میری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو الیزابیت فرسٹ کی ہاف سسٹر ہوتی ہیں اب میری فرسٹ کے مرنے کے بعد فلپ سیکنڈ جو ہے وہ الیزابیت فرسٹ کو میریج پرپوزل بھیجتے ہیں لیکن جو الیزابیت فرسٹ ہیں وہ ایک ورجن رہنا چاہتی ہیں تو وہ کسی کیتھولک سے تو وہ بلکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ ان کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیتی ہیں اب فلپ سیکنڈ کو تو وہ رومن کیتھولک چرچ کے ساتھ مل کر انگلنڈ پہ اٹیک کرتے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا موٹا اٹیک نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک سو تیس پانی کے جہاز ہوتے ہیں جو کہ انگلنڈ پہ اٹیک کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئن ہے یہ ایک عورت کیا کر لے گی یہ ہم سے کیسے مقابلہ کرے گی لیکن اس وقت انگلنڈ نے ایک نئی ٹکنیک یوز کی انہوں نے اپنے جہازوں میں آگ لگا کے سپین کے جہازوں کی طرف بھیج دیا اور اس طرح سپین کے جہاز تباہ ہو جاتے ہیں اب یہ تقنیک بہت فائدہ من ثابت ہوتی ہے اور اس تقنیک کو بولا جاتا ہے فار شپ اس وکٹری کے بعد انگلنڈ کو اپنی نیوی پاور کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی پاور فل ہے نیو ورڈ ایکسپلوریشن اب جب سمندری راستے کھل گئے تو یورپ نے ورڈ کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا اور اسی ٹائم پہ امریکہ اور انڈیا جیسے ملک جو ہیں ان کو کیپچر کیا گیا اب یہاں پہ وجود آتا ہے نیو ورڈ کا نیو ورڈ کیا ہے نیو ورڈ میں آتا ہے امریکہ اور ایشیا اور اورڈ ورڈ میں آتا ہے یورپ اب یورپ چونکہ پورا سی سے سراؤنڈڈ تھا تو وہ تو باہری دنیا سے بلکل بے خبر تھا وہ اسی کو بس اپنی دنیا سمجھتا تھا لیکن جب انہوں نے ورڈ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تو ایک نیو ورڈ ایکسپلور ہوئی جس میں امریکہ اور ایشیا آتا ہے تو اب ایک ہو گئی اولڈ ورڈ اور ایک ہو گی نیو ورڈ اولڈ ورڈ میں ہے یورپ اور نیو ورڈ میں ہے امریکہ اور ایشیا اب اولڈ ورڈ سے کچھ لوگ نکلے اور انہوں نے نیو ورڈ کو ڈومیسٹک لائف سے انٹروڈیوز کروایا ہورسیز اور پگز دیئے جن سے نیو ورڈ جو کہ انجان تھی اس طرح جیسے اولڈ ورڈ نے نیو ورڈ کو یہ چیزوں سے انٹروڈیوز کروایا اسی طرح نیو ورڈ نے اولڈ ورڈ کو کروپ، میز، پوٹاٹو اور ٹوماتوز دیئے جو کہ اولڈ ورڈ کے پاس نہیں تھے اس طرح چیزوں کا ایکسچینج ہونے لگا اور اس ایکسچینج کو بولتے ہیں کولمبیان ایکسچینج سپینڈ ڈویلپ کلونیز ان سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ سپینڈ نے کلونیز بنانے شروع کر دی سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں یعنی جسے ہم نیو ورڈ بولتے ہیں اور انہیں وہاں پہ جو امریکہ میں گولڈ ملا اس سے سپینڈ بہت رچ ہو گیا ایک ٹائم پہ 1580 سے 1596 کے دوران 7 ملین آنسز گولڈ جو ہے وہ امریکہ سے لیا گیا یہ وہ دور تھا جب یورپ نے اپنی کلونیز بنانا شروع کی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انکون کنٹروورسی کی اب یہ انکون کنٹروورسی کیا ہے انکون کنٹروورسی is related to the involvement of گریک اینڈ لیٹن ورڈ in انگلیش اب یہاں پہ دو گروپ تھے اب ان میں سے ایک گروپ کا یہ سوچنا تھا کہ جو گریک اینڈ لیٹن ورڈ ہیں ان کو انگلیش میں شامل کیا جائے لیکن جو دوسرا گروپ تھا وہ یہ بولتا تھا کہ گریک اینڈ لیٹن ورڈ کو انگلیش میں اگر شامل کیا تو اس کی نیٹیو جو لینگویج ہے وہ کرپٹ ہو جائے گی so this led to the انکون کنٹروورسی political settlement in politics انگلینڈ اچیوڈ سٹیبلیٹی ڈراما فلرشت جب کوئن الیزابیت انگلینڈ میں سٹیبلیٹی لے کے آئیں تو ڈراما فلرش ہوا کوئن الیزابیت واز ار ٹولنٹ رولر یہ ایک ٹولنٹ رولر تھی ون آف ہر موٹوز واز آئی سی بڑھ سے نتھین یعنی میں دیکھتی سب کچھ ہوں لیکن کہتی کچھ نہیں the golden age of english history جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ english history میں golden age کہلاتی ہے کیونکہ اس age میں بہت بڑے بڑے رائٹرز نے جنم لیا جیسا کہ شیکسپیر، مارلو، بین جونسن، فلیپ سیڈنی، ایڈمن سپینسر تو انہوں نے ان سب رائٹرز نے اتنی اچھی رائٹنگز دیں اپنی کہ اس age کو golden age بنا دیا the time of peace and prosperity یہ وہ time تھا جب انگلینڈ میں peace and prosperity تھی کیونکہ کوئن الیزابیت نے بہت اچھے سے انگلینڈ کو رول کیا تھا یعنی انہوں نے اب ملک کو سیکولر بنا دیا تھا یعنی protestant کے ساتھ ساتھ اب catholic بھی اپنی بات سامنے رکھ سکتے تھے ان کو بھی مکمل ازادی تھی انہیں وہ سارے اختیارات سارے حقوق دیئے گئے جن کے وہ حق دار تھے تاکہ ملک میں بدنظمی پیدا نہ ہو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں الیزابیتن پیریٹ کے رائٹرز کی تو کیونکہ اس پیریٹ میں ڈراما نے فلرش کیا تو ہمیں زیادہ ڈراماٹسٹ ہی ملتے ہیں جب بھی الیزابیتن پیریٹ کا ذکر آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے ویلیم شکسپیر ان کے ڈراماز آتے ہیں یس کیونکہ اس پیریٹ میں ویلیم شکسپیر کے ڈراماز نے رول کیا ہمیں ویلیم شکسپیر کے ڈراماز بہت ملتے ہیں تو پہلے ہمیں اس پیریٹ کے ڈراماٹسٹ کو ڈسکس کر لیں جن میں نام آتا ہے ویلیم شکسپیر، بین جونسن، تھومس میڈلٹن، جون ویپسٹر، جون فارڈ، فرانسیس بیومونٹ، فلپ میسنجر، تھومس ڈیکر، شیرلی، جون مارسٹن، تھومس ہیوٹ اور پویٹس میں نام آتے ہیں تھومس سیکویل، تھومس نورٹن، جیورج گیسکوین، ایڈمن سپینسر، تھومس وائٹ، ہینری ہاورڈ، ہینری ہاورڈ جنہیں ارل آف سرے بھی بولتے ہیں سر فلپ سیڈنی، سیمیل ڈینیل، اینڈ مائیکل ڈریٹن، یہ تو ہو گئے الیزابیتن پیریٹ کے پویٹس اور پروز رائٹرز میں ہیں سر فلپ سیڈنی، فرانسیس بیکن، ریلی، ہوکر، اینڈ ویلیم ویب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی ویٹس کی اب یہ یونیورسٹی ویٹس کون تھے؟ یونیورسٹی ویٹس ایک رائٹرز کا گروپ ہے، ایک سیٹ ہے جو کہ بہت ہی ایجوکیٹڈ تھے ان میں نام آتے ہیں جون لیلی، تھومس کٹ، جیورج پیل، تھومس لوج، روبرٹ گرین، کرسٹوفر مارلو، اینڈ تھومس نیش اب یہ جو کرسٹوفر مارلو ہیں، ان کا نمبر شیکسپیر کے بعد آتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت ہی زبردست ڈراماز لکھے تھے، لیکن بہت ہی مطلب سڈنلی ان کی دیتھ ہو گئی تھی تو اگر ان کی اتنی جلدی دیتھ نہ ہوتی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ شیکسپیر سے آگے نکل جاتے تو یہ ایک سیٹ تھا یونیورسٹی ویٹس کا، ان میں سے کچھ تو اکسفرڈ یونیورسٹی سے پاوس آؤٹ تھے اور کچھ کیمبرج یونیورسٹی سے اب جان لیلی نے ایک ورک لکھا، ایفیوز دا ایناٹومی آف ویٹ اس میں یہ لکھتے ہیں، ایفیوز دا ایناٹومی آف ویٹ یعنی محبت اور جنگ میں سب جائز ہے ہم نے اکثر یہ موویز میں لائن سننے کو ہمیں ملتی ہے لیکن یہ لائن سب سے پہلے جان لیلی نے اپنے اس ورک ایفیوز دا ایناٹومی آف ویٹ میں کہی تھی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں، تھیئٹر کی ایلیزابیتن تھیئٹر کی جو روٹس ہیں وہ ہمیں اٹلی میں ملتی ہیں کیونکہ سب سے پہلے اٹلی میں ہی رومنک تھیئٹرز کو ری اوپن کیا گیا تھا اب ان کے جو میجر تھیئٹر ہیں ان کے نام ہیں دا تھیئٹر، کرٹن، روز، سوان، اینڈ گلوپ یہ جو گلوپ تھیئٹر ہے یہ شیکسپیئر کا اپنا تھیئٹر تھا اس کے علاوہ شیکسپیئر ایک ڈراما کمپنی کے پارٹنر بھی رہ چکے ہیں یعنی انہوں پارٹنرشپ پہ ایک ڈراما کمپنی کھولی تھی جس کا نام تھا لورڈ چیمبرلینڈز مین اس کمپنی کو بعد میں کنگز مین کا نام دیا گیا گوربڑک گوربڑک was the first English tragedy یہ first English tragedy ہے it was written by Thomas Sequel and Thomas Norton Thomas Sequel and Thomas Norton نے مل کے یہ tragedy لکھی ہے جو کہ انگلیش کی first tragedy ہے next ہم بات کرتے ہیں کومیڈی کی راف رویسٹر دویسٹر was the first English comedy written by Nicholas Odell راف رویسٹر دویسٹر جو ہے وہ first English comedy ہے جسے لکھا ہے Nicholas Odell نے اب یہ Nicholas Odell جو ہے وہ ایٹن سکول کے ایک ہیڈ ماسٹر تھے گرمبر گرٹنز نیڈل گرمبر گرٹنز نیڈل was also a comedy written by John Steele یہ بھی ایک کومیڈی ہے جو کہ John Steele نے لکھی ہے Before Shakespeare drama was dominated by the university wits university wits کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ professional set ہے of literary men of this little constellations constellation کہتے ہیں ستاروں کے جھرمت کو یعنی کہ یہ university wits ایک ستاروں کا جھرمت ہے اور جو مارلو ہے مارلو was the central sun اس ستاروں کے جھرمت کا جو central sun ہے وہ مارلو ہے and drowned him revolved as minor star اور اس کے ایڈ دگیٹ چھوٹے چھوٹے minor stars کھومتے ہیں جو کہ lily grain pale lodge اور نیش ہیں الیزابیتھن پیریٹ کو ایک ہی ویڈیو میں cover کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اگر میں اس کے major writers کے بارے میں بتانا شروع ہو گئی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی تو اسی لیے میں ان کے writers کو الگ ویڈیو میں cover کروں گی اور اور آئی ہاپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مصول ہوتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ